شمس طاہر خان شمس طاہر خانہ کے ایک چور سیدھے اوپر ہوا سے زمین پر آگرتا ہے پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ بس دیکھنے لائک یہ تصویریں ہیں چوری کے ایک ایسے پلان کی جو مقام تک پہنچنے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا یہ ہے ناکامی کی پہلی تصویر وہ تصویر جو ایک بینک کے باہر لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی دلی کے مدھو ویہار علاقے میں روز کی طرح شنیوار صبح بھی یہ سی سی ٹی وی کیمرہ چالو تھا اور آسپاس کی تمام حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا تھا لیکن تب ہی جیسے ہی کیمرے کی گھڑی میں صبح چھے بچ کر تیس منٹ اور پاون سیکنڈ کا وقت ہوا ایک شخص ٹھیک کسی پکے بھل کی مانن بھد سے نیچے آگیرا ایک بار پھر دیکھئے اوپر سے ایک شخص کا اچانک یوں زمین پر آگیرنا کتنا اٹھپٹا اور حیرانی بھرا تھا لیکن اس کا نیچے گرنا جتنا اٹھپٹا تھا گرتے ہی اپنی چوٹوں کی پروہ کیے بغیر اٹھ کر اُلٹے پاؤں بھاگنا کہیں اس سے بھی زیادہ عجیب اور چوکانے والا لیکن یہ تو اس ناکام پلین کی صرف ایک چھلک بھر ہے دوسرے کیمرے میں اس کے آگے کی جو کہانی قید ہوئی ہے ویسا تو عام طور پر کہیں دیکھنے کو ہی نہیں ملتی سی سی ٹی وی کی یہ تصویریں ہیں بینک کے سامنے والی سڑک کی ابھی ابھی دن کے شروعات ہوئی ہے سڑک سے لوگ آ جا رہے ہیں اکہ دکھا گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں تب ہی وہاں موجود لوگوں کو کچھ کھٹر پٹر کی آواز سنائی دیتی ہے چونکہ یہ آواز عجیب سی ہے نکر اور ٹی شٹ پہنے وہاں سے گزر رہا ایک نوجوان یہ آواز سن کر وہیں ٹھہر جاتا ہے اب وہ سڑک پر رکھ کر ماحول بھاپنے کی کوشش کرتا ہے اور تب ہی اس کی نگاہ اوپر سے نیچے گرتے اس چور پر پڑتی ہے جسے ہم پہلے کیمرے سے گرتا ہوا آپ کو دکھا چکے ہیں اب یہ نوجوان بلکل ستر کھو جاتا ہے اور چور کو پکڑنے کے لیے اسی طرف دوڑ پڑتا ہے لیکن اپنی چوٹ کی فکر کیے بغیر یہ چور جلد سے جلد موقع سے نکل بھاگنا چاہتا ہے اور اگلے چند سیکنڈز کے بعد بیچ سڑک پر ایسا منظر پیدا ہوتا ہے جسے دیکھ کر لگتا ہے مانو یہ دلی کی کوئی سڑک نہیں بلکہ فوٹبال کا میدان ہو خود کو گھرتا دیکھ کر اب چور ہر کسی کو گچھا دے کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ٹی شٹ والا لڑکا فوراں ترکیب لگاتا ہے اور پوری بہادری سے چور کو اچانک لنگڑی مار دیتا ہے دونوں کے اس انکاؤنٹر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہا چور لنگڑی مارے جانے کی وجہ سے لڑکھڑاتا تو ضرور ہے لیکن گرتا نہیں ہے جبکہ لنگڑی مارنے والا نوجوان اس ٹکر کے جھٹکے سے خود ہی بیچ سڑک پر ضرور گر جاتا ہے لیکن اگلے ہی پل اس چور کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جو شاید اس نے سوچا ہی نہیں تھا سڑک کی دوسری طرف کھڑے ایک بزرگ بلکل باز کی طرح جھپٹا مار کر چور کی کمیز پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد چور ان کے جنگل سے چھوٹنے کی پوری کوشش کرتا ہے جھٹکے پر جھٹکے مارتا ہے لیکن واقعی بزرگ کی پکڑ باز کی پکڑ سابیت ہوتی ہے تب تک لوگ بھی کٹھا ہو جاتے ہیں اور لگے ہاتھ چور کو دوچار لگا بھی دیتے ہیں اور تب چور بھی ہتھیار ڈال دیتا ہے وہ بھاگنے کا ارادہ چھوڑ دیتا ہے اب لوگ اس سے اوپر سے کودنے کی وجہ پوچھتے ہیں اور ظاہر ہے اس کے پاس اس کا کوئی سہی سہی جواب نہیں ہوتا اب لوگ پولیس کے آنے تک اسے وہیں سڑک کے کنارے بٹھائے رکھتے ہیں لیکن پوروی دلی کے ایک بینک میں ہوئی چوری کی یہ کوشش اور اس کی تصویریں جتنی دلچسپ ہیں بینک کے اندر سی سی ٹی بی کیمروں میں قید اس چور اور اس کے ساتھ ہی کی باقی کرتو تے اور اس چور کے اوپر سے نیچے کودنے کے پیچھے کی اصلی وجہ اس سے بھی دلچسپ دیپک ڈالمیاں دلی آج تک فلمیں انداز میں پہلی منزل سے نیچے کودنے والا چور جب پکڑا جاتا ہے تو اس کی کہانی سن کر پولیس بھی حیران رہ جاتی ہے یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں چوری کیلئے دو چور بینک میں دھاوا تو ساتھ بولتے ہیں لیکن جب گردن پھنستی ہے تو ایک چور اپنے ساتھی چور کے ساتھ ہی کھیل کر جاتا ہے کیا تھا وہ کھیل آپ خود چور سے سنیے موسیقی پولیس کے ہتھے چڑھنے کے بعد اچھے اچھوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں اور ان چور مہاشای کی حالت بھی فیلحال کچھ ایسی ہی ہے زبان لڑکھڑا رہی ہے آواز گھٹ رہی ہے سوالوں کا جواب دیتے دیتے بھائی حق لانے لگے ہیں لیکن یہی جناب جب تک پولیس کے قبضے میں نہیں آئے تھے ایسی فورتی دکھا رہے تھے کہ دیکھنے والے بھی حیران تھے باہر کی فورتی چھوڑیے بینک کے اندر تیجوری سے لے کر دراج دوڑنے تک میں بھائی کی فورتی سبردست تھی لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو بینک کے اندر انجام دیئے گئے ان کی کرتوتوں کی ایک ایک تصویر تسلی سے دکھائیں آئیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر اس چور کو یوں اوپر سے نیچے کودنے کی ایسی کون سی ضرورتان پڑی تو سنا آپ نے جناب بینک کی پہلی منزل سے کودے نہیں بلکہ کودائے گئے تھے دراصل صبح صبح بینک کے اندر گھسنے کے بعد جب دونوں نے چوری کے لیے کھٹر پٹر شروع کی تو اندر سے آئی آواز سن کر بینک کے باہر تینات سیکیورٹی گارڈ کو شک ہو گیا اور گارڈ نے بینک کا شٹر کھول دیا اور شٹر کھولتے ہی دونوں کو پکڑے جانے کا ڈر ستانے لگا لہٰذا دونوں نے بچنے کے لیے آنن پانن میں بینک سے نکل بھاگنے کا پلان تیار کیا اور اسی پلان کے مطابق دونوں نے پہلی منزل پر لگا ایک شیشا توڑ ڈالا اور وہیں سے باہر نکلنے کی تیاری کرنے لگے لیکن ابھی شیشا توڑ کر جناب محمود علی اونچائی کا جائزہ ہی لے رہے تھے کی پیچھے کھڑے ان کے ساتھ ہی راہل نے انہیں دھککہ دے دیا اور تب ہی محمود صاحب پہلی منزل سے بلکل کسی پکے پھل کی طرح نیچے آگی رہے اصل میں یہ محمود کے ساتھ ہوا وہ دھوکہ تھا جو خود اس کے ساتھی چور نہیں دیا تھا محمود کو دھککہ دینے کے بعد اوپر سے سب کچھ دیکھ رہے دوسرے چور راہل کی حالت اور بھی پتلی ہو گئی اسے لگا کہ اگر وہ بھی محمود کی طرح نیچے کود پڑا تو لوگ اس کا بھی قائدے سے خیر مقدم کریں گے لہٰذا اس نے نیچے کودنے کا ارادہ ہی چھوڑ دیا اور اندر پڑے پڑے پولیس کے آنے کا انتظار کرنے لگا بہرحال پولیس آئی بھی اور ان دوسرے چور مہاشائے کو بھی گرفتار کر لیا گیا لیکن خود کو پولیس کے حوالے کیے جانے کا انتظار کرتے کرتے ان جناب کی حالت کچھ ایسی بگڑی کہ پولیس والوں کو انہیں سیدھے تھانے نہیں بلکہ یہ اسپتال لے جانا پڑا لیکن یہ تو رہی دونوں کے پکڑے جانے کی کہانی دونوں نے بینک کے اندر جو گدر کاٹا وہ بھی دیکھنے لائک رہا کبھی وہ سی سی ٹی وی میں تیجوری اٹھا کر لاتے ہوئے قید ہوئے تو کبھی دراج توڑتے ہوئے اور تو اور خود کو بے گناہ اور پاک ساف بتانے والا یہ محمود خود کتنی تسلی سے ایک دراج توڑ رہا تھا آپ یہ بھی دیکھ لیجئے لیکن اسے ان دونوں کی بدقسمتی ہی کہیں گے کہ بینک میں گھس کر تیجوری سے لے کر دراج تک توڑ ڈالنے کے باوجود انہیں ایک چوننی تک نہیں ملے مالک رہا تھا مالک رہا تھا مالک رہا تھا اسے انہوں نے چھے ساکھ چھے بیس تک جو بھی چیکنونگ گری جو بھی دیکھا ہوتا ہے ملائی نے کچھ نہیں ایک تیجوری ملی جس میں کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد انہوں نے کیا کریا جب دیکھا ہلہ ہونے لگا تو فرسٹ روڑ سے ہی پوٹ کے ایک جناب بھاگ گیا دوسرا پیچھے ہی کھڑا تھا تو اس نے دیکھا جب پبلک کو مار پڑ رہی ہے بہرحال اب پٹنے پٹانے کے بعد دونوں پولیس کے ہتھے چڑ چکے ہیں ایک تو بیمار ہو کر اسپتال میں ہی بھرتی ہو چکا ہے لیکن ہاتھوں ہاتھ برے کام کے برے نتیجے کی یہ ایک بڑی مثال ہے موسیقی